جو راکس کا خصوصیت ہوتے ہیں اس میں آپ کا تین جو آپ کا یہاں پہ امپورٹن جو آپ کا فیچر دیا ہوا ہے تو پہلا آپ کا یہاں پہ جو راکس کا فیچر ہے وہ ہے آپ کا اگرگرڈ آف ٹو اور مور منرلز یہ آپ کا بنا کے ہوتے ہیں توٹل یہ راکس گریڈ کہا جاتا ہے تو یہ راکس بنا کے ہوتے ہیں دو یا دو سے زیادہ اس میں منرلز سے بنا ہوتے ہیں سیکنڈ جو فیچر ہے وہ ہے آپ کا کنٹین آرگنک ریمینز جو آپ کا لیونگ ہو لیونگ جو بھی چاہے انسان ہو چاہے آپ کا انیمت ہو چاہے آپ کا پلانٹس ہو وہ سب مرنے کے بعد یا وہاں پہ ڈیکمپوز ہو کے بعد میں وہ کیا بن جاتا ہے راکس بن جاتے ہیں تو یہ بھی ایک فیچر ہے کس کا راکس کا تھاٹ جو آپ کا یہاں پہ ڈو نوڈ ہے سپیسپیک کیمیکل کمپوزیشن اس کے اندر کوئی بھی کیمیکل کمپوزیشن یا کیمیکل ریکشن سے یہ راکس نہیں بنتا ہے تو راکس میں کوئی کیمیکل آپ کا یہاں پہ ریکشن نہیں ہوتے ہیں تو کوئی کیمیکل اس میں کمپوزیشن نہیں ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا نیکسٹ جو ٹاپک یہ ہو ہے آپ کا ٹائپس آف راکس آپ کا یہاں پہ تین جو ٹائپس راکس کا اس کو ہم اس میں ڈسکس کریں گے on the basis of their formation rocks can be classified into two اس کے basis of formation کے ساب سے جو راکس بنتے ہیں اس کے ساب سے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تین پار میں تو پہلا آپ کا کون سا راکس ہے وہ آپ کا اگنیس راک ہے سیکنڈ آپ کا سیڈیمنٹری راکس ہے تھارڈ آپ کا کون سا ہے میٹامورفک راکس ہے اور ہم اس میں ڈیٹیل دیکھیں گے اس راکس کا اندر کیا ہوتے ہیں تو پہلا آپ کا اگنیس راکس ہے اگنیس راکس ہے تو اگنیس راکس آپ کا the word اگنیس جو آیا ہے وہ آپ کا لیٹین وورڈ سے آیا ہے لیٹین وورڈ میں اگنیس کو کہا جاتے ہیں آپ کا اگنیس تو یہ اگنیس سے آیا ہے اس کا ملک ہے آپ کا فائل آگ کو کہا جاتے ہیں لنس جہاں پہ آپ کا آگ ہوتے ہیں اس کو کہا جاتے ہیں اگنیس تو یہ لیٹین وورڈ سے آیا ہے آپ کا اگنیس راکس بھی ہے all the اگنیس راکس have been formed after the cooling and solidification of the mortar جب آپ کا ملٹین مٹیریل جس کو ہم کیا کہا جاتے ہیں آپ کا مکمہ اور آپ کا لاوہ کہا جاتے ہیں ہم نے پہلے کہا جب آپ کا کوئی چیز جو آپ کا لیکوڈ فارم میں جب نیچے ہوتے ہیں نیچے آپ کا ٹیمپریچر جو ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ لیکوڈ فارم میں ہوتے ہیں جب آپ کا راکس نیچے ہوتے ہیں وہ لیکوڈ فارم میں ہوتے ہیں جب یہ لاوہ باہر آ جاتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہو جاتے ہیں نیچے جو آپ کا یہاں پہ ہے وہ لیکوڈ فارم ہوا اور لاوہ ہے جب وہ آپ کا باہر آ جاتے ہیں اور ابھی solid نہیں ہوتے اس کو کہا جاتے ہیں آپ کا مکمہ سرپس پہ آنے کے بعد جب یہ یہاں پہ temperature کام ہوتے ہیں اس کے وجہ سے یہ تھنڈا ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہا جاتا ہے آپ کا موٹن میٹریلز کہا جاتے ہیں ان سب کو جتنا بھی آپ کا مکمہ اور لاوہ سے جو بھی آپ کا موٹن میٹریلز جو راک بن جاتے ہیں اس کو اکنیس راک کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اس کو اکنیس راک کہا جاتے ہیں اس کو پریمیری روکس بھی کہا جاتے ہیں تو روکس اسی طرح بنتا ہے اس لئے اس کو کیا کہا جاتا ہے آپ کا پریمیری روکس کہا جاتا ہے تو بائی دا یہاں پہ آپ کا جو یہ روکس ہے بائی دا انٹرنل پریشر ان ہیٹ کیوں یہ باہر آتا ہے کیونکہ یہ مکمہ یا لاوہ کی شکل میں ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ انٹرنل زمین کے اندر جو ہم انٹریئر کہا جاتے ہیں وہاں پہ بہت ہی پریشر بھی ہوتے막ے بہت ہی ہیٹ بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے دراکس انسیٹ جو اندر والا راکس ہوتے ہیں زمین کا وہ کیا ہو جاتے ہیں یہاں پہ گیرز میلٹی میلٹی کہا جاتے ہیں پیگل جانا تو اس کی وجہ سے اور اس پریشر کی وجہ سے یہ کیا ہو جاتے ہیں یہاں پہ میلٹیڈ ہوتے ہیں یہ پیگل جاتے ہیں انٹو کیس کی فارم forерм Evangelical JJ TP to push it further towards the surface where it cools down and gets solidified thereby making up the crust تو کبھی کبھر کیا ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو بھی نہیں ریزن یا pressure کی وجہ سے اندر جو بہت heat جب اب وہاں پہ زیادہ یہ ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ gays بن جاتے ہیں اس کی وجہ سے وہاں پہ pressure ہو جاتے ہیں اس pressure کی زیادہ excess pressure ہونے کی وجہ سے جب یہ پھٹ جاتے ہیں اور یہاں پہ وہ کیا آ جاتے ہیں پہ آجائے پشک کرکے سرفیس پہ آجائے اور یہاں پہ تیمپریچر آپ کا لوگ ہوتے ہیں اس کی وی جیسے یہاں پہ کیا ہونے کے بعد یہ کیا بن جاتے ہیں آپ کا صور بن جاتے ہیں تو یہ آپ کا کہاں پہ ہوتے ہیں یہ پورا پانس جو ہیں آپ کا کرسٹ کے اوپر ہوتے ہیں مقمہ لاؤہ گر سالیڈفائیٹ ایدار اونڈا سرفیس آب آر آر اور انسید آر یہ کبھین کبھین کیا ہوجاتے ہیں یا تو سرفیس باہر آکے کرسٹ لینڈ پہ آکے یہ کیا ہو جاتے ہیں آپ کا یہ solid بن جاتے ہیں یا تو یہ انسائید زمین کے ہی اندر یہ کیا بن جاتے ہیں آپ کا solid بن جاتا ہے تو یہ دونوں میں بھی آپ کا پوسیبل ہے یا باہر آ سکتے ہیں زیادہ پریشن ہوگا تو یہ باہر آئے گا اگر زیادہ پریشن نہیں ہوگا تو یہ زمین کے اندر ہی کیا بن جائے گا یہ solid بن جائے گا The rocks which is formed due to the solid division of lava on the surface of earth are known as extraceous agnes rock تو جو آپ کا یہاں پہ کیا ہو جاتے ہیں وہ rocks جو بن جاتے ہیں آپ کا solid بن جاتے ہیں کس کی وجہ یا آپ کا lava on the surface of the earth زمین کے باہر آکے جب یہ تھنڈا ہو کے کیا بن جاتے ہیں liquid جو آپ کا rocks تھا وہ آپ کا solid بن جاتے ہیں اس کو ہم کیا کہا جاتے ہیں آپ کا extraceous agnes rock کہا جاتے ہیں means باہر یہ باہر آکے ہوتے ہیں تو اس کو extraceous agnes rock کہا جاتے ہیں these rocks have very smooth and small grains because on the surface of the earth the lava cools down rapidly تو یہاں پہ یہ rocks اچھا جو باہر آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں smooth بہت سخت ہوتے ہیں بہت hard ہوتے ہیں اور چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیوں کہ یہاں پہ temperature جو ہے زیادہ تھنڈا ہوتے ہیں زیادہ یہ جلدی کول ہوتے ہیں جلدی ہی تھنڈا ہونے کی وجہ سے یہ جلدی آپ کا کیا ہو جاتے ہیں آپ کا چھوٹے چھوٹے پارڈ میں یہ کیا بن جاتے ہیں یہ آپ کا rocks بن جاتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو آپ کا یہ جلدی یہ کیا ہو جاتے ہیں اور یہ بہت کیا ہوتے ہیں سخت بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کا thundے کی وجہ سے وہ جلدی یہاں پہ کیا ہوتے ہیں آپ کا یہاں پہ solid بن جاتے ہیں اس میں آپ کا جیسے کہ آپ کا کون سوالہ ہے جو آپ کا یہاں پہ روک سے اکنیاز روک ہو ہے آپ کا بسل جو کہاں پہ آپ کا دیکن پلیٹیو میں ہے تو یہ اگزامپل ہے اس کا تو میں ہم نے پہلے آپ کو یہاں پہ کہا کوئی آپ کا لاوہ جو ہوتے ہیں وہ تھنڈا ہو جاتے ہیں زمین کی ہی اندر یعنی انٹریئیر انٹریئیو اگنیاز روک کہا جاتے ہیں انٹریئیو اگنیاز روک اور اس کا دوسرا نام یہ ہے جس کو کہا جاتے ہیں آپ کا پلیٹیونک روک بھی کہا جاتے ہیں تو یہ یاد رکھنا ہے انٹریئیو کا دوسرا نام پلیٹیونک روک بھی کہا جاتے ہیں تو یہ اپجیٹیو پرپیس سے بہت امپورٹن ہے اس کو یاد رکھنا ہے اس لئے اس کو پلیٹیونک روک اس لئے کہا جاتے ہیں کیونکہ یہ بن جاتے ہیں آپ کا زمین کے بہت نیچے ڈیپ میں یہ بن جاتے ہیں اس لئے اس کو کیا کہا جاتے ہیں آپ کا پلیٹیونک روک بھی کہا جاتا ہے اور یہ آپ کا کون سا روک ہوتے ہیں یہ زمین کی ہی اندر انٹیریئر آف دہ آت کی اندر ہی آپ کا یہ کیا بنتا ہے یہ صالی بنتا ہے اس لئے اس کو پلیٹیونک روک بھی کہا جاتے ہیں آپ کا انٹریسیو اگنیاز روک بھی کہا جاتا ہے the minerals grain are large because they cool down slowly تو وہاں پہ آپ کا جو minerals ہوتا ہے آپ کا کس کے اندر آپ کا جو انٹریسیو اور اگنیاز روک کے اندر تو وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ تھنڈا جو ہے وہ بلکل سلولی ہوتے ہیں اس لئے یہاں پہ آپ کا mineral جو گرن وہاں پہ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے example of جو اگنیاز روک ہے وہ آپ کا جیسی کہ آپ کا گرینیڈ ہے آپ کا گروہ ہے آپ کا باسرڈ ہے آپ کا یہ ریولائٹ ہے اور اسی طرح اور منی روک سے یہ روک سب کیا ہے آپ کا یہاں پہ یہ روک جو سب آپ کا کیا ہے example ہے کہ اس کا اگنیاز روک کا example ہے تو کل ہم آپ کا یہاں پہ سیڈیمنٹری روکس کو discuss کریں گے thank you have a nice day